یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ شراب پی کر جانور زبا اگر کسی شخص نے کیا یعنی نشے کی حالت میں جانور زبا کیا تو کیا ایسا جانور حلال سمجھا جائے گا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں تو اگر کسی شخص نے نشے کی حالت میں جانور زبا کیا تو اس نشے والے کا اگر اکل سلامت تھی یعنی اس قدر اس کا نشہ نہیں تھا ہوش اس کو باقی تھا اور اگرچہ اس نے نشہ کر رکھا تھا تھوڑا ہی سہی تیسے صورت میں اس کا جانور جو ہے نا اگر وہ زبا کرے گا تو اس کا جانور زبا سمجھا جائے گا اور جانور حلال سمجھا جائے گا لیکن اگر اتنا ہے کہ وہ نشے میں کھڑا بھی نہیں اپارا بندہ اور اس قدر کا اس نے نشہ کیا ہے نشے کی مقدار اتنی تھی اس کے کہ اس کو کھڑے ہونے میں پریشانی ہے یا اس کے ہوش آواز باقی ہی نہیں ہے اور اس کو خود نہیں پتا کام کرتا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اور اگر ایسی سچویشن پر کسی شخص نے جانور زبا کیا اور اکثر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جانور زبا نہیں سمجھا جائے گا اور پہلی صورت کے ہاں کوئی شخص شراب پیے ہوئے ہے یا جانتے ہیں کہ اس بندے نے شراب پی رکھے لیکن اس کے حالات سے لگ نہیں رہا بہت زیادہ ظاہر نہیں ہو رہا چلنے میں اس کو زیادہ دکت نہیں ہے اس کے اکل سلامت ہے لوگوں سے بات وغیرہ کر رہا ہے اگرچہ اس نے نشاک کیا ہوا ہے تو اس صورت میں اگر وہ شخص جانور زبا کرے گا تو جانور زبا ہو جائے گا اور یہ قربانی کا جانور ہو یا کیسا بھی ہو جائے گا بہرحال سوال اکثر ایسا آتے ہیں کہ کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دکان والے جو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں بھی جانور زبا کر کے دے دیتے ہیں مثال کے طور پر مرگے کی دکان پر کچھ ایسے قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ شراب پی کر دکان کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ جانور زبا کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اور اگر آپ کا دل کا بارہ نہیں کرتا تو پھر بہتر ہے کہ کہیں دوسرے دکان والے سے لیں کہ جو اس قسم کے معاملات سے دور رہتا ہو تو پھر اس سے خرید لیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا